بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے ماتھیمیٹرک کلاس نائن تو اس کی ایکسرسائیز نمبر ہے 2.1 اور ہے چیپٹر نمبر دو ہے تو ایکسرسائیز شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا سمارٹ سلیبس دیکھ لیتے ہیں کہ سمارٹ سلیبس میں کون کون سے سوال دیے گئے ہیں تو ایکسرسائیز 2.1 کا جو پہلا سوال ہے اس میں آپ نے پہلا جوز اور تیسرا جوز جبکہ کوئسچن نمبر 2 اس کا آپ نے تیسرا جوز کوئسچن نمبر 3 اس کا آپ نے دوسرا جوز اور کوئسچن نمبر 4 اس کا آپ نے پہلا جوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئسچن نمبر 6 اس کا آپ نے پہلا جوز کرنا ہے 6 کا آپ نے دوسرا جوز کرنا ہے جبکہ تیسرے کا آپ نے دوسرا جوز اور چوتھا جوز کرنا ہے اور کوئسچن نمبر 5 اس کے بعد کرنا ہے یہ تو اس کا سمارٹ سلیبس ہے تو اس کے ایکسرسائیز شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیس سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کا چیپٹر نمبر 2 شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی کچھیں ڈیفینیشنز کٹ لیتے ہیں تو نیچرل نمبر نیچرل نمبر قدرتی اداد تا نمبر 1,2,3 which we use of counting سرشن اوبجیکٹس آر کارڈ نیچرل نمبر قدرتی اداد جو ایک دو تین سے شروع ہو رہے ہیں اور سوان آگے چل رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں نیچرل نمبر کہتے ہیں ہول نمبر ایسے قدرتی اداد جس میں 0,7 شامل ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مکمل اداد یا ہول نمبر کہتے ہیں تو اس کو و سے زیر کے جاتے ہیں اور یہ 0,1,2,3 سوان یہ آگے جا رہے ہیں تو انٹیجرل the set of انٹیجرل consist of positive انٹیجرل zero and negative انٹیجرل and is denoted by z ایسے اداد جو zero positive positive بھی ہوں اور نیگٹیب بھی ہوں ایسے اداد جو positive میں بھی ہوں اور نیگٹیب میں بھی ہوں تو ایسے اداد کو ہم کیا کہتے ہیں انٹیجرل کہتے ہیں اور اس کو z سے زہر کیا جاتا ہے تو اس کی مثال یہ بنتی ہے z is equal to zero یہاں پر ایک سیڈ پر یہ positive ہوں گے اور دوسری سیڈ پر یہ negative ہوں گے ریشنل نمبر آل نمبر آف تفہام پی بائی کیو ویر پی انٹ کیو آر انٹیجرز آنڈ کیو از ناٹ زیرو آر کار ریشنل نمبر تو ایسے اداد جو پی بٹا کیو کی شکل میں لکھے گئے ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں ریشنل نمبر کہتے ہیں اور ان کو کس چیز سے زیر کیا جاتا ہے پی بٹا کیو اور اس کو کیو سے زیر کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہیں وہ پی اور کیو انٹیجرز ہیں جبکہ کیو جو زیرو کے برابر نہیں ہونا چاہیے اگر وہ زیرو کے برابر ہوگا تو وہ ریشنل نمبر نہیں ہوگا تو اس کی جو سیٹ میں جو لکھنے کیا وہ اس طرح لکھا جاتا ہے کیو از ایکول ٹو پی بائی کیو اینڈ پی اور کیو جو ہے وہ رکن ہے زیڑ کا جبکہ کیو ایز ناٹ ایکول ٹو زیرو ایرشنل نمبر دا نمبر ویچ کان ناٹ بی ایکس پی ایز کوشن آف انٹیجرز آر کارڈ ایرشنل نمبر ایسے نمبر جو پی بٹا کیو کی شکل میں نہ لکھے گئے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایرشنل نمبر کہتے ہیں اور اس کو کیو ناٹ سے شوک کیا جاتا ہے ریال نمبر ریال کیا ریال نمبر کہتے ہیں اور اس کو آر سے زہر کیا جاتا ہے آر is equal to ریشنل نمبر یعنی کہ اس کو ہم یونین کیو ناٹ کا نام دے سکتے ہیں تو اس کی جو مثال ہے جیسے زیرو شریعت تین بار is equal to تو یہ زیرو شریعت تین 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 سو آن یہ چال رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ریال نمبر کہتے ہیں اس کی ایکسرسائز نمبر ایک اس کا جو پہلا سوال ہے اس میں وہ کہہ رہا کہ identify which of the following are rational number and irrational numbers تو ہم نے یہاں پر شناخت کرنی ہے کہ جو پہلا سوال ہے اس میں یہ عدار جو ہیں وہ rational number ہے یا irrational number ہے تو یہ پہلا جوز ہے اب یہ بتانا ہے کہ rational ہے یا irrational ہے کیونکہ یہ بٹک کی فارم میں نہیں ہے پی بٹک کی شکل میں نہیں لکھا جا سکتا تو اس کو ہم کہیں گے irrational numbers جیسا جیسا یہ دوسری example ہے ایک بٹک چھیں تو یہ rational number ہے کیونکہ یہ بٹک کی شکل میں لکھا گیا ہے تو اس کو ہم کہہ گئیں گے rational numbers اب اس کے بعد ہے پائی کی value ہوتی ہے 2 شریعہ ایک چار something اس کے equal ہوتی ہے کیونکہ یہ unlimited طور پر چلتی ہے اس لئے ہم اس کو بھی جو ہے وہ rational number کہیں گے اس طرح یہ 15 بٹا 2 یہ rational number کہلائے گا کیونکہ یہ بٹے کی فام ہے اس کے بعد یہ 7 شریعہ 2 5 یہ بھی limited طور پر ہے شریعہ کے بعد decimal point کے بعد تو اس کو بھی ہم کی کہیں گے rational number کہیں گے اس کے بعد یہ چھتا جوز ہے 29 under root یہ irrational number ہے under root کے اندر نام مکمل مربع کی شکل میں جو بھی لکھا جائے گا اس کو ہم irrational number کہیں گے اس کا جو سوال number 3 ہے which of the following statement are true and which are false اس میں ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا number دروست ہے اور کون سا number غلط ہے تو پہلا جو 2 by 3 is an irrational number تو یہ false ہے کیونکہ 2 but 3 جو ہے وہ ایک rational number ہے نہ irrational number ہے pi is an irrational number یہ true ہے کیوں کہ pi جو ہے وہ irrational number ہوتا ہے ایک but no is an terminating fraction terminating یعنی کہ یہ ختم ہونے والی تو یہ ختم تو ہوتی نہیں اشاریہ کے بعد آگے چلتی رہتی ہے تو اس لئے کیا ہے یہ false ہے 3 pi 4 is a terminating fraction یہ درست ہے کیونکہ بٹے میں مخرج کی جگہ پر آگیا چار جو افتدد بٹے میں آجائے تو ایک خاص لیمٹ کے بعد complete ہو جاتا ہے 4 بٹا 5 is a recurring fraction یہ بھی false ہے کیونکہ یہ بھی بٹے میں انحال کہا جائے تو یہ بھی ایک decimal point کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کا جو question number 2 ہے convert the following fractions into decimal fraction یہ دی گئی ہیں بٹے میں دی گئے ہیں کسریں دی گئے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے اشاری نظام میں تبدیل کرنا تو question number 2 کا تیسرا جوز کرنا تو ہم تیسرا جوز کی طرف چلتے ہیں question number 3 کا تیسرا جوز ہے 57 بٹا 8 ہم نے کیا کرنا اس کو fraction میں تبدیل کرنا تو سیمپل آپ نے کیا کرنا 57 کو تقسیم کر دینا 8 پہ تو یہ بن جائے گا 8 56 1 بچ گیا یہاں پر اشاریہ لگا ہے 0 سفر آ جائے گی اس کے بعد اشاریہ 8 کم 8 یہاں پر 2 بچ گیا اوپر سے اپنے سفر اتار نہیں یہ جاگا 8 2 پہ جاگا 16 بن گیا تو یہاں پر یہ 4 بچ گیا اوپر سے ایک سفر اتار لیں تو 8 5 40 تو یہ برابر آجائے گا ہمارے پاس 7 اشاریہ 1 2 5 اس کے بعد question number 4 اس کا پہلے جو دیکھتے ہیں ری پریزینٹ دا فالویگ نمبرز آن دا نمبر لائن ہم نے ہم نے کیا کرنا یہ نمبر لائن پر شو کرنے ان نمبرز کو تو اس کا پہلے جوز ہے 2 بٹا 3 اس کو ہم نے نمبر لائن پر شو کرنا تو نمبر لائن آپ نے اس طرح بنانی کہ یہاں پر یہ سنٹر میں آپ نے صفر رکھنی ہے صفر اس کے بعد آپ نے اس لائن کو اس سیڈ پر بھی بڑھا دینا لائٹ سیڈ پر بھی اور ریڈ سیڈ پر بھی آپ نے اس کو بڑھا دینا اس کے اس ہاتھ پہ آپ نے پوزیٹیو نمبر شو کرنے 0 1 2 آگے یہاں پر 3 بھی شو کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں اور یہاں پر آپ نے اس کے منفی میں شو کرنے 1 2 اس دو یہ پوزیٹیو ایک ہو گیا اور یہ دو ہو گیا اور یہ تین آگیا اب یہ دیکھیں یہ دو بٹا تین ہے تو یہ ایک سے کم ہے یعنی کہ ہم نے کیا کرنا 0 سے لے کر ایک تک اس کے total کنے حصے کرنے تین کرنے تو تین حصے کریں اس کے یعنی کہ یہاں پر دو لینے درمیان میں برابر فاصلے پر آ جائیں گی تو اس کے تین حصے بھی ہو گئے بٹے میں جو رقم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس لین کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے پہلا حصہ یہ ہو گیا دوسرا حصہ اور یہ تیسرا حصہ ہو گیا اب اوپر اس نے کتنے دیئے دو دیئے تو یہاں سنگینے پہلا یہاں پر پہلا ختم ہو گیا اور یہاں پر یہ دوسرا ختم ہو گیا تو یہاں پر یہ بن جاگا دو بٹا تین کویسچن نمبر جو چار ہے اس کا ہم نے پہلا جوز کرنا صرف اور ہومر کے لئے آپ نے اس کے تمام جوز کرنا اس کا دوسرا جوز ہمارے پاس ہے مینس چار بٹا پانچ زیرو ایک دو تین مینس ایک مینس دو اب یہ پہلے ہنز زیرو سے لے کر مینس ایک تک یہاں تک آپ نے لے جانا اس کو تو اس زیرو سے لے کر مینس ایک تک اس کے آپ نے پانچ حصے ٹوٹل کرنے تو یہ پہلا حصہ بن گیا اس کا دوسرا حصہ بن گیا تیسرا حصہ بن گیا اور یہ چوتھا تو اس کے کتنے بن کے ٹوٹل اسے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ برابر حصوں میں آپ نے تقسیم کرنا تو اوپر دیکھیں کتنا چار ہے تو یہاں سے آپ گنیں ایک دو تین اور چار یہاں پر چار آکے ختم ہو جاتا تو یہاں پر آپ نے اس کو شو کر دینا منس چار بٹا پانچ اسی طرح اس کا جو تیسرا جوزہ وہ ہمارے پاس ہے ایک سئی تین بٹا چار اسی طرح لائن لگانے لائن لگانے کے بعد آپ نے نمبر شو کرنے زیرو سنٹر میں آ جائے گا یہ پوزیٹیو ایک پوزیٹیو ٹو آ جائے گا اور پوزیٹیو تھیری آ جائے گا یہ منس کا ایک منس کا دو اور یہ منس کا تین جائے گا اب دیکھیں یہاں پر یہ مکمل حنس ہے تو ہم نے ایک سے آگے جانا ہے اگلا جو دو ہے ایک سے لے کر دو تک اس کو ہم نے کیا کرنا ہے برابر چار حصوں میں تقسیم کرنا ہے ایک تو یہ مکمل یہ والا تو یہ تک یہ مکمل ہو گیا اس کے بعد اگلا جو حنس ہے ایک سے لے کر دو تک تو اس کے درمیان ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چار حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو یہاں پر یہ تین لینے بنیں گی اس کی ایک دو اور یہ تین تو اس کے کنے حصے ہوگئے ایک دو تین چار حصے بن گئے اب وہ کہہ رہا ہے کہ تیسرے حصے تک آپ نے اس کو شو کرنا ہے تو اس کا پہلا دوسرا اور یہ تیسرا بن گیا تو اس پر ہم نے اس کو شو کر دینا تو یہ بن جائے گا تین بٹا چار ایک سئی تین بٹا چار اس کا جو جو نمبر چار کب باقی جو زم وہ بھی سیم اسی طرح کرنے آپ نے اس کے بعد ہے سوال نمبر پانچ گیو وی ریشنل نمبر بیٹوین تیری بائی فور اینڈ فائی بائی نائن ہم نے تین بٹا چار اور پانچ بٹا نو کے درمیان ایک ریشنل نمبر ریشنل نمبر دینا جو تو مرپس یہ کونسے عداد ہیں ایک ہے تین بٹا چار ہے اور دوسرا عداد ہے مرپس پانچ بٹا نو تو ہم نے اس کے درمیان ریشنل نمبر دینا ہے جو ریشنل نمبر ہے وہ در ریشنل نمبر is the mean of two given numbers so the required number is جو ریشنل نمبر ہوگا ان کے درمیان وہ mean ہوگا یعنی ان دونوں کے مجموعہ اور بٹا دو ہوگا تو یہ برابر آ جائے گا تین بٹا چار ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا جمع کر دینا پانچ بٹا نو اور سارے کو آپ نے دو پر تقسیم کر دینا تو یہ برابر آ جائے گا اب ان دونوں کا آپ نے کیا کر نا زوزافہ کر لینا یا آپ اس طرح کریں کہ ایک بٹا دو کو بیر نکالیں اور اس فہم میں لیکھ لیں اس کو تین بٹا چار جمع پانچ بٹا نو اب ان دونوں کو آپ نے کیا کر لینا تو زوزافہ کر مرپاس آ جائے گا چھتیس تو یہاں پر یہ تقسیم کریں تو نو بنتا نو کو تین کے ساتھ ضرب دیں تو یہ ستائیس بن گیا ستائیس جمع اس کو تقسیم کریں تو یہ بن گیا ہمارے پاس چار چار کو پانچ سے ضرب دیں تو یہ بیس بن گیا برابر آ جائے گا ایک بٹا دو ان کو جمع کریں تو یہ سنت آلیس بٹا چھتیس آگیا اب چھتیس کو دو کے ساتھ ضرب دیں تو کتنا بن گیا سنت آلیس بٹا بہتر تو ریکوائر جو ہمارا آنسر ہے وہ سنت آلیس بٹا بہتر آگیا ان دونوں کے درمیان جو ریشنل نمبر ہے وہ کون سا ہے سنت آلیس بٹا بہتر ہے اس کے بعد ہے نمبر چھ اس کا ہم جو نمبر دو کرتے ہیں سمار سلیبس کے مطابق question نمبر چھ ہے express the following requiring decimals as the rational number p by q where p and q are integers and q is not equal to zero تو اس کا جو نمبر ہمارے پاس دو برابر ہے 0 اشاریہ ایک تین بار اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فرض کر لینا let x is equal to 0 اشاریہ ایک تین بار کے برابر اب جو جب اس کی بار ختم کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا 0 اشاریہ ایک تین ایک تین ایک تین ایک تین سوان یہ چلتے جائیں گے اس کو آپ ایکویشن نمبر ایک کا نام دے لیں اب کیا کرنا ہم نے ملٹیپلائی کر دینا سو کے ساتھ اس کو ضرب دے دینا ہے تو ملٹیپلائنگ ہنڈرڈ آن بوز سائیڈز دونوں طرف سے آپ نے کیا کرنا سو کے ساتھ اس کو ضرب دے دینا ہے تو یہ بن جائے گا سو ہنڈرڈ ایک س اس اکول ٹو اب اس کو سو کے ساتھ ضرب دیں تو یہ بن جا گا سو ان ٹو ڈیرو شریعہ ایک تین ایک تین ایک تین ایک تین سو آن یہ چل رہا ہے اب سو کو ضرب دیں تو کتنا بن گیا تیرہ اشار تیرہ تیرہ سو آن یہ چل رہا ہے اس کو آپ نے مسوا نمبر دو کا نام دے دینا اب یہ جو مسوا نمبر ہمارے پاس ہے ایک اس میں سے آپ نے کیا کر نمبر دو کو تفریق کر دینا جب اس کو تفریق کریں گے تو یہ بن جائے گا x minus 100x is equal to اب اس میں سے آپ نے کیا کرنے تفریق کرنے اس کو 0 اشاریہ مسوا نمبر دو کو آپ نے کیا کرنے تفریق کرنے مسوا نمبر ایک میں سے تو یہ بن جائے گا 100x minus x is equal to 13 اشاریہ 13 13 13 سو آن یہ چل رہا ہے منس انٹو آجائے گا 0 شریعہ 13 13 13 13 13 13 سو آن یہ چل رہے ہیں جب اس کو ہم تفریق کریں گے تو یہ جو اشاریہ کے بعد رقم ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی یعنی کہ اس میں سے تفریق کریں تو یہ مکمل ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس بات جاتا ہے 13 اور 100 میں سے x کو تفریق کریں تو یہ بن جائے 99 x تو x برابر کس چیز کیا جائے گا اب 99 کو آپ نے دونوں سیٹ پر تقسیم کرنا ہے تو x is equal to آ جائے گا 13 by 99 تو hence x کس چیز کے برابر آ گیا 13 بٹا 99 جو ہمارا مطلوب جواب ہے وہ کس چیز کے برابر آ گیا 13 بٹا 99 کے امتیانی نکتہ نگاہ سے یہ والا سوال جو پہلے بھی تقریبا جو پیپر میں آتا تھا شار کوسچن میں بھی اس کا جو لازمی آ جاتا تھا اس کوسچن نمبر چھ میں سے یا دوسرا آ جاتا تھا یا اس کے ایک اگزمپل ہے وہ آ جاتی تھی تو اگر نکتہ نکتہ نگاہ سے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوسچن ہے تو آپ لازمی لازمی ہر صورت روائز کریں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں وسلام